اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید ایک جولائی بروز جمرات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں والدین کے بڑی تعداد ویکسین کے لیے بچوں کا اندراج کرا رہے ہیں وزارت صحت الشرقیہ میں قرانتینہ کی خلافرزی پر دو سو افراد گریبتار جدہ میں کنگ عبدالعزیز روٹ جمعے کو چودہ گھنٹے کے لیے بند رہے گا ویکسین لگوا لے تاکہ اسکولوں کو وافظ جائے بچوں کی افیل کرکونوں سے دوب میں کام لینے کی چار سو تریاسی خلافرزی پکڑی گئی سعودی عرب میں نئی قومی ائرلائن کی آغاز کا منصوبہ دس ہزار افراد آزمین حج کی خدمات پر معمور اقامہ و لیبر قوانین کی خلافرزی پر دو لاکھ سے زائد آفراد کی خلاف کروائی ریاض میں پبلک ٹرانسپورٹ بس سرویس کا آغاز یکم ستمبر سے الشرقی اصامیت کئی ایریجنز میں بارہ سے اٹارہ برس کے افراد کو فائزر ویکسین لگانے کا آغاز وزارت اسلامی امور نے مزید اٹارہ مساجد دوبارہ کول دی غلاف کعبہ کو تین میٹر اوپر اٹھا دیا گیا تفصیلات میں جانے سے پہلے اب تمام احباب سے ایک چھوٹی سی ادھیانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو جوائن نہیں کیا ہے لائک اور سبسکرائب کی شکل میں تو ضرور کر لیجئے اور اگر آپ نے اولیڈی کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے والدین کی بڑی تعداد ویکسین کے لیے بچوں کا اندراج کرا رہے ہیں وزارت سہت سعودی عرب میں سہتی احکام نے کرونا کے وبا پر قابو پانے کے لیے بارہ سے اٹارہ سال کے عمر کے بچوں کو شامل کرنے کے لیے ویکسینیشن مہم کو بڑھایا ہے والدین کی ایک بڑے تعداد سعودی وزارت سہت توقلنا ایپ کے ذریعے اپنے بچوں کا اندراج کروا رہے ہیں سعودی عرب میں الشرقیہ پولیس نے ہیلت آئیسولیشن کے خلاف فرضی پر دو سو افراد کو گریبتار کیا ہے گریبتار ہونے والوں میں بیرون ملک سے آنے والے ہوتل کرنے والے شامل ہیں اغبار چونٹیپور کی مطابق الشرقیہ پولیس کے ترجمان محمد الشہری نے بتایا کہ کرونا ایس اوپیس پر عامل در آمد کی نگراہ کمیٹی کے ساتھ جگجہتی پیدا کر کے انہیں گریبتار کیا گیا ہے پولیس ترجمان نے کہا کہ گریبتار شودگان کے خلاف قانونی کا روائی ہوگی یاد رہے کہ ہوتل کرنٹینہ اور ہیلت آئیسولیشن کے خلاف فرضی قابل سزا جرم ہیں اس پر قید اور جرمانے کی سزا ہوتی ہے جدہ میں کنگ عبدالعزیز روٹ جمعے کو چھوڑا گھنٹے کے لیے بند رہے گا سعودی عرب میں جدہ مینیولسپلٹی نے کہا ہے کہ جمعے کو کنگ عبدالعزیز روٹ چھوڑا گھنٹے کے لیے بند کیا جائے گا سعودی عرب میں بارہ سال سے اٹھارہ سال کی عمر کے بچوں کی ویکسینیشن کا آغاز ہو گیا ہے جبکہ ویکسین لینے والے بچے اپنے ہم جولیوں کو اس کی ترغیب دے رہے ہیں سبق ویب سیٹ کی مطابق اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں نے کہا ہے کہ ہمیں اسکول بہت یاد آ رہا ہے سب سے افیل کرتے ہیں کہ جلد ویکسین لے تاکہ آئندہ تعلیمی سال میں اسکولوں کو وافیسی ہو کارکونوں سے دوپ میں کام لینے کی چار سو تریاسی خلاف فرضیہ پکڑی گئی مشرقی ریجن میں کارکونوں سے دوپ میں کام لینے کی چار سو تریاسی خلاف فرضیہ پکڑی گئی ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت ہیومن رسورسز نے کہا ہے کہ پندرہ جون سے پندرہ ستمبر تک دوپہر بارہ بجے سے تین بجے تک کارکونوں سے دوپ میں کام لینے پر پابندی ہے وزارہ کے جانب سے کہا گیا ہے کہ وزارہ کے تبتیشی ٹیموں نے گزشتہ عرصے کے دوران پیسلے پر عمل در آمد کو یقینی بنانے کے لیے ایک ہزار چیتر تبتیشی دورے کیے وزارہ کے مطابق ریجن میں پچاس پیسد کمپنیاں پیسلے کے پابندی کرتے ہوئے لیبر کو مذہورہ اوقات میں چھٹی دے رہے ہیں وزارہ کے جانب سے ایک بار پھر تمام کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مذہورہ اوقات میں لیبر سے کام نہ لیا جائے خلاف فرضی پر زابطے کے مطابق کرروائی ہوگی سعودی عرب میں نئے قومی ائرلائن کے آغاز کا منصوبہ سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مملکت کو علمی لاجسٹک مرکز میں تبدیل کرنے کی وسیع تر حکمت عملے کے تحت دوسری قومی ائرلائن شروع کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے راوٹر نیوز ایجنسی کے مطابق یہ اقدام سعودی عرب کے تیل پر مبنی معیشیت میں متبادل لانے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے سرکاری میڈیا کے مطابق ایک اور قومی ائرلائن کے آغاز سے فضائی نقل و عمل کی ٹریفک کے معاملے میں سعودی عرب علمی سطح پر پانچوی درجے پر آ جائے گا دس ہزار افراد عزمین حج کے خدمات پر معمور وقدس مساجد کے انتظامیہ کی سربالہ آری ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے اس سال حج کے لیے افیشل فلان جاری کیا ہے اس موقع پر قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجید القصیبی بھی موجود تھے الاغباریہ کے مطابق عبد الرحمن السودیس نے کہا کہ افیشل فلان سال بر تیار کیا جا رہا ہے مسجد الحرم اور مجنوی سے منسلک تمام سرکاری اداروں کے ساتھ رابطے کیے گئی انہوں نے کہا کہ اس سال بھی وقوف عرفہ کے خطبے کا ترجمہ دس زبانوں میں دیا جائے گا سعودی خواتین بھی مہمانان حرم کی خدمت میں پیش پیش ہوں گے اس سال دس ہزار افراد عظمین حج کے خدمت پر معمور ہوگی اقامہ و لیبر قوانین کے خلاف فرضی پر دو لاکھ سے زائد افراد کے خلاف کروائی سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ نے اقامہ و لیبر اور سرہادی قوانین کے خلاف فرضی پر دو لاکھ چورتر ہزار اٹھ سو انچاس افراد کے خلاف کرروائی کی ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمے نے کہا ہے کہ مزگورہ کرروائی اقام محرم سے تیرہ ذو القدہ کے دروران کی گئی جن افراد کے خلاف کرروائی ہوئی ہے ان میں سعودی شہری سامیت غیر ملکی بھی شامل ہیں کیس کے سنگینی کے اعتبار سے سزائے مختلف رہی جن میں جرمانہ جیل تشہیر اور غیر ملکی کے لیے ملک سے بے دخلی شامل ہے محکمے نے کہا ہے کہ بعض ایسے کیسز میں جہاں غیر قانونی تاریکین کو رہائش یا ٹرانسپورٹ کی سہولت پر اہم کی گئی تھی وہاں مکان اور گاڑیا بھی زبط کی گئی ہے محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ اقامہ اور لیبر قوانین کے خلاف فرضی کرتے ہوئے جن غیر ملکیوں کو سعودی عرب سے بے دخل کیا گیا ہے انہیں تاہیات بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے محکمے نے شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ اقامہ اور لیبر قوانین کے خلاف فرضی کرنے والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون جرم شمار ہوگا ریاض میں پبلک ٹرانسپورٹ بس سرویس کا آغاز یا کم ستمبر سے سعودی پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی سابتکو نے کہا ہے کہ ریاض میں پبلک ٹرانسپورٹ بس سرویس کا آغاز یا کم ستمبر دو ہزار اکیس سے ہوگا یاد رہے کہ ریاض میں کنگ عبدالعزیز پبلک بس سرویس کے انوان سے ٹرانسپورٹ پلائن تیار کیا گیا ہے اقبار ٹرانسپورٹ کے مطابق سابتکو کا کہنا ہے کہ یا کم ستمبر کے تاریخ ریاض رائیل اتارٹی نے مقرر کی ہے سابتکو پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی کی اس سے پیچر شیر کی مالک ہے سابتکو نے یہ نہیں بتایا کہ پبلک ٹرانسپورٹ بس سرویس کی ٹکٹو کی نرخ کیا ہوگی اس حوالے سے متعلقہ اداروں کی دربیان بات چیت چل رہی ہے اس بارے میں جلد رائی امہ کو اگاہ کیا جائے گا الشرقیہ سمیت کئی ریجنز میں 12 سے 18 برس کے افراد کو فائزر ویکسین لگانے کا آغاز سعودی عرب میں الشرقیہ الجوب تبوک اور حدود شمالیہ ریجن سمیت دیگر علاقوں میں بھی 12 سے 18 برس کے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کرونا فائزر ویکسین کا آغاز کر دیا گیا ہے اس پی اے اور آجل ویب سائٹ کے مطابق توقلنا ایپ نے بیان میں کہا ہے کہ 12 برس سے 18 برس تک کے افراد کرونا ویکسین لینے کے لیے تاریخ لے سکتے ہیں وزارت اسلامی امور نے مزید 18 مساجد دوبارہ کول دی سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور و دعوت رہنمائین مملکت کے چار علاقوں میں نمازیوں کی کرونا وائرس میں مبتلا پائی جانے پر 18 مساجد ارزی طور پر بند کر کے سینیٹائزنگ کے بعد دوبارہ کول دیا ہے سرکاری خبر رسائے جنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ گزشتہ 143 روز کے دوران 1711 مساجد ارزی طور پر بند کی جانے کے بعد بحال کی گئی ہے غلاف کعبہ کو تین میٹر اوپر اٹھا دیا گیا سعودی عرب میں مقادس مساجد کے انتظامیہ نے بدھ کے راتخانہ کعبہ کا غلاف نیچے سے تین میٹر تک اوپر اٹھا دیا ہے اس سال بھی یہ کروائی حد سے قابل احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجد الحرم اور مسجد نوی کے انتظامیہ کے سربراہ علی ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس کے زیر نگرانی مکمل کی گئی سرکاری خبر رسائے ایجنسی ایس پی اے کے مطابق مقادس مساجد کے انتظامیہ نے بتایا کہ جہاں سے غلاف کو اوپر اٹھایا گیا دو میٹر چھوڑی سفیت کارٹن کے کپڑے سے خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے ڈاب دیا گیا غلاف کعبہ کو اوپر اٹھانے کے لیے محسوس ٹیمیں ہیں جن میں پچاس سے زائد ماہرین اس کام کو انجام دیتے ہیں جبکہ خصوصی سیڑی بھی اس کام کے لیے مختص ہے حج آیام ختم ہوتے ہی غلاف کعبہ کو سابقہ پوزیشن میں بحال کر دیا جائے گا جی تو دوستو یہ تے سعودی عرب کی گزشتر چوبیس گینٹو کی تازترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ